نزلہ زکام خانسی ہر گھر میں ہر دوسرا فرد اسی ویرس میں مبتلا ہے میں ہم محمد کاشف رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں فارماسیس کلیننگ پیج آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نزلہ زکام خانسی پہ ہے موسم کی چینجن کی وجہ سے ہر گھر میں ہر دوسرا فرد اسی ویرس میں مبتلا ہے تو لوگ ہمارے پاس میڈیکل سٹور پہ یا فارمیسی پہ آتے ہیں اور آکے خود میڈیسن ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ مجھے یہ میڈیسن ہمیں دے دیں وہ نام ایسے لے رہے ہوتے ہیں انٹی بیٹر کے نام لے رہے ہوتے ہیں جس کا نام ہے ایزو میکس ہو گیا از اسمہ ہو گیا اور اریترو سین ہو گئی اور کلیری بیکٹ ہو گئی کلیری سیٹ ایسے سے نام لے رہے ہوتے ہیں تو میں ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ انٹی بیٹر کی طرف نایا کریں ایک تو انٹی بیٹر مہنگی ہوتی ہے انٹی بیٹر بیکٹریر انفیکشن کے لئے استعمال کی جاتی ہے اپنا پہلے اگر آپ کو نزلہ زکام خانسی ہوئی ہے تو آپ فارمیسی پہ جائیں وہاں پہ فارماسیسٹ یا اسسٹن فارماسیسٹ آویلیبل ہوتے ہیں وہاں پہ آپ نے حقیقت بتائیں وہ آپ کو اوٹی سی پہلے دیں گے جو سیف ڈراغ ہوتی ہے اس میں آپ کو کولڈ ٹریکس بھی دے سکتے ہیں آپ کو ایرینیک بھی دے سکتے ہیں آپ کو اس میں ساتھ انٹی الرجک بھی آپ دے سکتے ہیں مطلب کہ کف سیرہ بھی دے سکتے ہیں آپ یہ استعمال کریں آپ انٹی بیٹر کی طرف نہ جائے کریں انٹی بیٹر جہاں آپ ایک ٹیبلٹ لیں گے وہاں پہ آپ کو چار دن کی اوٹی سی جو ہے سیف ڈراغ جو ہے آپ کو مل جائیں گے وہ چار دن آپ یوز کریں گے انٹی بیٹر آپ ایک دن یوز کریں گے انٹی بیٹر بیکٹریر انفیکشن کے لئے استعمال کی جاتی ہے جو آپ کو اوٹی سی ایس دیں گے وہ ویرس انفیکشن کے لئے استعمال کی جاتی ہے تو پہلی بار جس کو ہم میڈیسن دیتے ہیں مطلب جو آپ پہلے بھی آپ کو نام بتائیں جس میں کول ٹریکس ہوگی کول ڈین ہوگی اس میں ایرینک ہوگی ساتھ اس کے ساتھ انٹی الرجک آپ دے سکتے ہیں ساتھ کف سیرف دیتے ہیں جس سے آپ کا یہ ویرس انفیکشن جو ہے مطلب جس میں آپ کا نزلہ ہے وہ ختم ہو سکتا ہے گلے میں خراش وغیرہ ہے وہ آپ کے ختم ہو سکتی ہے وہ ارجسٹ کرے گا جو فارمیسی بھی بیٹا ہوتا ہے چاہے وہ اسسسٹن فارماسیسٹ ہے یا فارماسیسٹ ہے وہ آپ کو لزنجیسٹ بھی دے سکتا ہے جس میں آپ کو سٹیپ ساتھ ہوگی جس میں آپ کو ٹریکس ہوگیا جس میں آپ کو کسوم ہوگی اور اسی طرح آپ کے جو ہیں وہ آپ کو یہ چیزیں آپ کو اڈوائز کرے گا تاکہ آپ انٹی بیٹے کی طرف نہ جائیں ابھی ابھی آپ یہ چیزیں استعمال کریں تین چار دن آپ کو یہ چیزیں فرق پڑ جائے گا اور مجھے یقین ہے ہنڈر پرسنٹ میں سے نوے پرسنٹ جو ہوتے ہیں پیشنٹ وہ اس اوٹی سی جو ٹیبلٹ ہم دیتے ہیں ڈوز بنا کے دیتے ہیں تین چار دن کی اس سے وہ سیٹ ہو جاتے ہیں وہ ان کی جو بھی مسئلہ ہوتا ہے نزلہ زکام خانسی کا ہوتا ہے وہ حل ہو جاتا ہے اور ٹین پرسنٹ جو وہ ایسی ہوتے ہیں پیشنٹ جن کو بکٹریل انفیکشن ہوتا ہے وہ ڈاکٹر جو اس کو اڈوائز کرے گا انٹی بیٹک اڈوائز کرے گا یا جو بھی میڈیسن آپ کو وہ ڈاکٹر اڈوائز کرے گا وہ آپ نے استعمال کرنی ہے آپ کوشش کیا کریں پہلے آپ بیماری کو ڈھونڈیں کہ ہمیں مسئلہ کیا ہے اس سے آپ آپ نے بیماری کو ڈھونڈنے بھی بہت سانی پیدا ہو جاتی ہے اور آپ کے پیسے جمد ہیں وہ بھی کم لگتے ہیں میں آپ لوگوں سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ آپ انٹی بیٹک کی طرف نہ جایا کریں پہلے کوشش کیا کریں کہ آپ اوٹی سی لیا کریں فارمیسی بھی جایا کریں آج کل ہر فارمیسی پہ پروفیشنل فارماسسٹ اور اسسٹر فارماسسٹ اویلیبل ہوتا ہے ان کو آپ اپنی حقیقت بتائیں وہ آپ کو بیسک جو ہے وہ آپ کو پہلے وہ ڈوز دیں گے اس کے بعد اگر انس کا حل نہیں ہوگا تو فارماسسٹ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے وہ آپ کو اچھی سی اچھی میڈیسن آپ کو پریسکرائب کرے گا پریسکرپشن مطلعہ آپ کی حقیقت لے گا آپ کو پریسکرائب کر دے گا وہ ہمارے پاس لے ہیں ہم آپ کو پھر آپ کو میڈیسن دیں گے آپ خود جا کے فارمیسی پہ یا میڈیگا سٹور پہ جا کے انٹی ویڈنگ نہ لیا کریں خود اپنی مرضی سے میڈیسن نہ لیا کریں جسی آپ کو بات میں اس چیز سے نقصان ہوگا اس سیڈ کے بہت سائٹ افیکٹ ہیں اس انٹی ویڈنگ کے بہت نقصان دیں